آج ہم بنائیں گے چنہ دال کی برفی بہت ہی آسان میتھرڈ سے بن جاتا ہے بس بہت ہی محنت ہوتی ہے لیکن بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے تیار ہوتا ہے آپ چاہے تو اسے ہلوے کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں السلام علیکم ویلکم ٹوکوکویت آرفا چینل تو چنہ دال کی برفی بنانے کے لیے میں نے یہاں پر دو کپ چنہ دال لے لیا ہے یعنی پانسو گرام اسی کپ سے ہم میزرنگ کریں گے تو بہت ہی آسانی ہوگی آپ لوگوں کو سمجھنے میں تو اسے ہم اچھے سے دھول لیتے ہیں اس میں کیمیکل ہوتے ہیں تو اچھے سے تین سے چار پانی سے ہم دھولیں گے اور اسے سوک کرنے کے لیے رکھ دیں گے تین سے چار گھنٹا کے لیے تو میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے تو اب ہم اسے کور کر کے رکھ دیتے ہیں تین سے چار گھنٹا کے لیے تو پورے چار گھنٹا کے لیے میں نے اسے فولنے کے لیے رکھ دیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے یہ فول چکا ہے تو چلیے اب ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو چولے پہ میں نے پین کو رکھ لیا ہے سب سے پہلے ہم اس میں چنہ دال کو ایڈ کریں گے تو جس کپ سے میں نے چنہ دال لیا تھا اب ہم اسی کپ سے پورے دو کپ دودھ لے لیں گے یعنی پانسو ایمل میں نے یہاں پر دودھ لیا ہے اور فلیم کو بلکل تیز پر کر لیں گے تاکہ دودھ میں اچھے سے اوبال آ جائے اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ دودھ کا گرم ہونا ضروری ہے یا تھنڈا یا بلکل نیم گرم ہونا ضروری ہے آپ کسی طرح کا بھی دودھ اس میں شامل کر سکتے ہیں اب اس میں اوبال آ چکا ہے دیکھ سکتے ہیں تو ایک اوبال آنے تک فلیم کو بلکل تیز رکھنا ہے تو اس میں اوبال آ چکا ہے اب میں نے فلیم کو بلکل لو کر لیا اس کو اب ہم چلا لیں گے اچھے سے دودھ کے ساتھ چنہ دال کو میکس کر لیں گے اس کے بعد اب ہم اس میں لیڈ لگا لیں گے وہ بھی پورا نہیں تھوڑا سا کھلا رکھنا ہے ورنہ دودھ اوبال کر باہر آ جائے گا تو اس کا خاص دھیان رکھے گا اور بیچ بیچ میں کھول کر تھوڑا سا چلا لینا ہے ایک بار میں نے کھول کر چلایا تھا یہ دوسری مرتبہ میں کھول کر چلاوں گی تو بس اچھے سے ہم دودھ کے ساتھ چنہ دال کو پھر سے میکس کریں گے اور دودھ تھوڑا سا کم ہو جائے گا تو پھر ہم پورا کور کر سکتے ہیں کیونکہ بہت اچھے سے اُبال چکا ہے اور دودھ بھی سوک چکا ہے اگر چنہ دال آپ کے اُبال جائے ہیں دودھ باقی رہ جائیں تو فلیم کو بلکل ہائی کر کے دودھ کو سکھا لیجے گا تو چلیے اسے اب ہم تھنڈا کرنے کے لئے رکھ دیں گے تو چنہ دال کو بلکل اچھے سے تھنڈا کر لینا ہے تو دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے یہاں پر تھنڈا ہو چکا ہے اور بہت اچھے سے یہ بوائل ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں چنہ دال گرم ہے تو بلکل اسے نہیں پیسے ورنہ موٹر خراب ہو جائے گا مکسر جار میں ہم دو بار کر کے اسے پیسیں گے ایک ساتھ سبی کو ڈال کر نہیں پیسیں گے تو ہلکا ساتھ دردرہ پن رکھا ہے میں نے بلکل بارک نہیں کیا نہ ہی میں نے اس میں دودھ شامل کیا نہ ہی پانی شامل کر کے اسے پیسا ہے بغیر پانی بغیر دودھ کے اسے ڈال کر پیسا بہت آسانی سے پیس گیا ہلکا دانے دار رکھے گا تو کھانے میں بڑا لا جواب لگے گا اگر آپ چاہتے ہیں بارک تو بارک پیس سکتے ہیں تو دیکھیں میں نے پین کو پھر سے چولے پر رکھ لیا اس میں ہم پورے دیڑھ کپ گھی شامل کریں گے یہ وہی کپ ہے جس کپ سے میں نے چنہ دال اور دودھ لیا تھا تو یہاں پر میں نے پورے چار سو گرام گھی کا استعمال کیا ہے اور پانسو گرام چنہ دال دودھ کا ابھی تک استعمال کیا ہے اسی کپ سے آپ چاہے تو ایک پیالہ سیٹ کر کے میزرنگ کر سکتے یعنی ناپ سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں گھی کو میں نے پگھلا لیا بلکل گرم زیادہ نہیں کرنا ہے ورنہ جننے لگے گا تو پیسے وے چنہ دال کو میں نے اس میں ایڈ کر لیا ہے یعنی گھی میں اور اب ہم اسے اچھے سے چلائیں گے گھی کے ساتھ اسے میکس کر لیں گے اور فلیم کو ابھی میں نے بلکل لو پر کر لیا ہے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے تو بس دیکھ سکتے ہیں چنہ دال کا حلوہ اور گھی بہت اچھے سے میکس ہو چکا ہے اب بھوننے کی تو اس کی بھنائی بہت ہی اچھے سے ہم کریں گے تھوڑا سا چلانے میں بھاری لگے گا لیکن جیسے جیسے یہ بھونتا جائے گا بلکل آپ کو چلانے میں ہلکا پن نظر آنے لگے گا اور دانے دار بلکل دکھنے لگے گا تو سمجھ جائے کہ ہمارے جو حلوہ ہیں چینل دال کے بہت اچھے سے بھون چکے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں بس اسے ہم چلا رہے ہیں تھوڑا سا بھاری لگ رہا ہے لیکن آگے جا کے بلکل ہلکا ہو جائے گا اور جب یہ بھوننے کے قریب ہوگا تو گھی بھی چھوڑ دے گا تو بس 35 سے 40 منٹ ہم اس کی بھونائی کریں گے اور ہلکا ہلکا سائٹ سیٹ سے سفید سفید نظر آئے گا تو سمجھ جائے کہ یہ اچھے سے بھون چکا ہے تو بس اب ہمیں چلانے میں اسے بہت ہلکا پن لگ رہا ہے اب محنت زیادہ نہیں لگے گی بس اسی طریقے سے ہمیں چلاتے جانا ہے اور میں نے فلیم کو یہاں پر میڈیم کر لیا ہے کیونکہ زیادہ تیز رکھیں گے اور رک رک کے چلائیں گے تو جل جائے گا تھوڑا سا میں یہاں پر رک رک کے چلائیں ہوں تو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گھی چھوٹ چکا ہے اب اس کی اور بھونائی کر لیں گے تھوڑا سا کلر چینج ہونے تک تو اب ہم اسے جب تک بھونیں گے جب تک یہ بلکل دانے دار سا نہیں ہو جاتا اور بلکل اچھے سے بھون نہیں جاتا تب تک ہم اس کی بھونائی کریں گے جتنا اچھا ہم اسے بھونیں گے جتنا زیادہ ٹائم دیں گے اتنی اچھی ہماری برفی تیار ہوگی اور اتنی اچھا ہمارا حلوہ تیار ہوگا تو بس اسی طریقے سے چلاتے جانا ہے تھک جائیں تو تھوڑا لو فلم کر کے تھوڑا سا روک سکتے ہیں یا تو گھر میں کوئی اور بھی ہو تو اس سے چلوا سکتے ہیں تو بس اسی طریقے سے میں نے اسے بھون لیا ہے اور بہت ہی اچھی سی خوشبو آنے لگی ہے تو اس کی بھونائی پورے اچھے طریقے سے ہو چکی ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے پھر سے ایک کپ دودھ یعنی دھائی سو ایمل میں نے پھر سے دودھ لے لیا ہے پانسو ایمل پہلے لیا تھا اب میں نے دھائی سو ایمل لیا ہے اب دھائی سو گرام میں نے یہاں پر کھویا لے لیا ہے یعنی ماوا آپ کم زیادہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے کاجو بادام لے لیا ہے آپ چاہے تو ڈرائی فروٹس میں اور بھی لے سکتے ہیں کشمش وغیرہ تو یہاں پر میں نے ایک ٹیبل اسپون ایٹ کیا ہے اور ایک چھوٹی چمچ میں نے یہاں پر الائچی پاورڈر ایٹ کیا ہے اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس حلوے کو دودھ کھویا اور کاجو بادام کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے بہت ہی آسان سی ریسپی ہے بس تھوڑی محنت ہے بس ہم اسے چلاتے جائیں گے یہی محنت ہوتی ہے باقی بڑے آسانی سے یہ بن جاتا ہے تو چلیے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے چینی تو چینی اسی کپ سے میں نے لیا ہے پورے دو کپ دو کپ چنہ دال تو پورے دو کپ میں نے یہاں پر چینی لیا ہے یعنی پانسو گرام چینی بھی ہم ایٹ کریں گے بلکل برابر کم کر دیں گے تو بلکل اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا برابر دیں یا تھوڑا سا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن کم مت کیجئے گا تو چلیے اچھے سے اب ہم اسے مکس کر لیں گے بلکل ہمارے میتھٹ سے بنائیں گے تو آپ کی برفی یا ہلوہ بہت ہی ٹیسٹی بنے گی تو بس اسے اچھے سے میں نے مکس کر لیا ہے چینی بہت اچھے سے ملٹ ہو چکا ہے تو اب ہم چینی ڈالنے کے بعد پورے آٹھ سے دس منٹ تک اس کی بنائیں کریں گے تو یہاں پر میں نے فلم کو بلکل تیز کر لیا ہے لو نہیں رکھاوا ہے چینی ڈالنے کے بعد اور ہاتھ کی سپیڈ بھی تیز کر دیا ہے میں نے یہاں پر تو ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے کریے نہیں بولتے ہیں تاریف نہیں تو کچھ گلتی بتا دے تاکہ آگے ہم صدار کر سکیں تو ٹھیک ہے بہت اچھے سے اس کی ہم نے بھنائی کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے یہ پین سے الگ ہو چکا ہے تھوڑا سچینی ڈالنے کے بعد یہ بلکل چپک رہا تھا اس پیچولا میں اب یہ اس پیچولا میں بھی نہیں چپک رہا ہے تو بہت اچھے سے ہم نے اس کی بھنائی کر لیا ہے تو چلیے اب ہم اسے سرف کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم اسے گلاس ٹرے میں نکالیں گے تو اس سے پہلے ہم گلاس ٹرے میں گھی کو لگا لیں گے یعنی گریس کر لیں گے برش سے یا آپ ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں تو اچھے سے میں نے گھی کو لگا لیا ہے اب ہم اس میں ہلوے کو شامل کر لیں گے برفی بنانے کے لیے تو اب ہم اس پیچولا کی مدد سے اسے پیلا لیں گے اور اچھے سے پریس کر لیں گے تاکہ ہمارے برفی کی کٹنگ آسانی سے ہو سکے تو چلیے اب ہم اس کے اوپر چھڑک لیں گے تھوڑا سا کاجو تھوڑا سا بادام پستا اور تھوڑا سا ناریل آپ کی مرضی نٹس میں آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں تو اسے ڈان لے کے بعد ہم اس پیچولا سے تھوڑا سا پریس کر لیں گے تاکہ اس میں اچھے سے نٹس ہمارے سیٹ ہو جائیں اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے برفی کا شیف دے دیں گے آپ چاہیں تو اسے ہلوے کے طور پر بھی سرف کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو سرف کر کے دکھاؤں گی آگے تو چلیے اس برفی کے کٹنگ میں نے بہت اچھے سے کر لیا ہے اور اسے ہم کٹ کرنے کے بعد چاندی کا ورک لگا لیں گے آپ چاہے تو اسے لگائیں چاہے تو اس کیپ کر سکتے ہیں اس کی تھوڑی خوبصورتی بڑھ جائے گی اس لیے میں چاندی کا ورک لگا رہی ہوں تو چلیے اب ہم ہلوے کے طور پر ایک باؤل میں اسے نکال لیتے ہیں یعنی ہلوے کو آدھا میں نے برفی کا شیف دیا ہے اور آدھا میں نے ہلوے کے طور پر سرف کیا ہے اس میں بھی میں کاجو بادام پستا اور تھوڑے سے ناریل سے ڈیکرویٹ کر لے رہی ہوں اور برفی کو میں نے فریز میں رکھ لیا ہے دو سے تین گھنٹہ کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے فریز سے نکال لیا ہے تین گھنٹہ بعد اور برفی بہت اچھے سے جم چکے ہیں یعنی بہت اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے اب ہم آپ کو ایک نکال کر بھی دکھائیں گے تو بس اس طرح سے ہم نکال لیتے ہیں آسانی سے نکل جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست ہماری برفی ریڈی ہوئے ہیں تو بہت ہی سوفٹ ہماری برفی تیار ہوئے ہیں موں میں جاتے ہی گھل جائے گا اتنا ٹیسٹی ہماری برفی ریڈی ہوئی ہے تو چلیے فٹا فٹ ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تو آپ اس کا لک ٹیکشر دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست ریسپی ریڈی ہوئی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے میں آپ کو ایک توڑ کر بھی دکھا دیتی ہوں تو پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم